بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آگے کیا ہوگا آگے الیکشنز کروانے الیکشنز اگر کروانے ہیں تو الیکشنز کس طریقے سے کروانے ہیں اور وہ طریقہ کار کون واضح کرے گا کیسے واضح کرے گا اور اس کو کیسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے باتیں کرنی کے حساب سے باتیں اگر کی جائے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جناب اس طریقے سے ہونے چاہیے الیکشنز کیا لیکن ایک ہی الیکشن میں کیا یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو سکیں گی جو پی ڈی ام والے جو سوچ رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں ان پہ میں ذرا آج دسکشن کرنا چاہوں گا میرے بڑے اچھے دوست دونوں مہمان بڑے اچھے دوست ہیں میرے اور میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ ذرا کھل کے آج باتیں کرنے اور پریکٹیکل باتیں کریں جو کہ جو کہ امپلیمنٹ بھی ہو سکتی ہو میں ہوای فائرنگ کے ذرا خلاف ہوتا ہوں اور میں اس لیے چاہتا ہی ہوں کہ وہ چیز کی جائے جو پریکٹیکلی پوسیبل ہو حافظ عمداللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب جی ایو آئی ایف سے سینیٹر فیصل جاوید صاحب پی ٹی آئی سے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے اور میرے خیال میں آج ایسی باتیں کر لیں ہم کہ ایک تو لوگ تنگہ آ چکے ہیں بلکل ڈرائے قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے نا فیصل صاحب اور حمداللہ صاحب وہ ڈرائے گفتگو خوشک گفتگو جو ہوتی ہے نا اس سے لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں نمبر ون نمبر ٹو کچھ ایسی باتیں کر لیں کہ شاید کوئی اس سارے چھوٹے سے مختصر سے پروگرام میں سے کوئی حل بھی نکل سکے اور پریکٹیکلی چیزیں جو ہیں وہ پوسیبل ہیں یا نہیں ہیں اس پہ ہم بات کر لیں اور اگر سینیٹر صاحب آپ کی اجازت ہو تو حمداللہ صاحب کو میں پہلے تکلیف دے دوں جی جی ضرور ضرور اچھا جی حمداللہ صاحب مجھے بتائیں کہ مولانا صاحب ایک دم ایسا ریجڈ ایٹیچیوٹ کیوں ہو گیا ان کا اتنا سخت رویہ ان کا کیوں ہو گیا اور کیا وجوہات کیا ہیں کچھ وجوہات تو ہم بار بار سنتے بھی آئے ہیں دیکھتے بھی آئے ہیں ٹی وی پہ بھی اخبارات بھی پڑھتے رہے ہیں جلسے جلوسوں میں بھی پڑھتے رہے ہیں لیکن ایسا کیا ہو گیا جو مولانا صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہم سب کچھ وہی کریں گے جو ہم نے سوچا ہوا ہے اور اس پیچھے نہیں اٹیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ہی لوگ اپنے ہی لوگ اپنے پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو گھر بھیج دیا صرف اس لیے کہ جو ہوسٹائل ایٹیچیوٹ ہے یا جو ہیڈ آن جانے والا رویہ ہے اس سے انہوں نے اختلاف کیا کیا وجوہات ہیں ایک دم انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینس مولانا صاحب کا کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے مجھے اٹھائیس انتیس سال ہو گئے جنرلزم کرتے ہیں پہلی دفعہ کیوں ہوا ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ رانا مباشر صاحب کافی عرصے کے بعد آپ کی شو میں حاضری ہوئی آپ کی بڑی مربانی دیکھیں بات یہ ہے میرے خال میں پہلی دفعہ نہیں ہے اگر آپ جمعیت علماء علماء اسلام کی ٹریک ریکارڈ لے کے اس کی ماضی میں آپ جائیے تو جرنل آئیوب کے خلاف بھی ہماری ریکارڈ موجود ہے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اس وقت بھی ایک اتحاد بنی پیڈیم کے نام سے جمعیت علماء اسلام اس کی حصہ رہی ہماری ایک تاریخ کی سٹرگل تھی اگر اس سے پیچھے بھی آپ جائیے انگریز کی خلاف بھی ہماری ایک سٹرگل تھی اس زمانے کی انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ آج اگر امریکہ ہے تو اس زمانے میں انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ جو پوری دنیا پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی لیے وہ برطانیہ رجیم تھی ادھر بھی یہی جمعیت علماء اسلام جو تسلسل ہے جمعیت علماء کا اس کا تسلسل ہے وہ بھی اس رجیم کے خلاف بسرے پکار تھی پھر جرنل آئیوب کے خلاف آپ کو یاد ہوگا تاریخ ہم بسرے پکار تھے پھر جرنل یایہ کے خلاف آپ کو معلوم ہے یعنی بات ہے نظام کی ہم بات کرتے ہیں جمہوریت اور جمہور کی لیکن کئی ایسے جرنل بھی آئے کئی ایسے مارشل لا ایڈمسٹریٹرز بھی آئے جن کا ساتھ بھی آپ لوگوں نے دیا آپ مشرب کا والا جاتے ہیں میں آتا ہوں اسی پر اس کا جواب میں دوں گا اگر آپ مجھے وقت دے دیں میری جرنل یایہ سے یا جرنل آئیوب صاحب سے یا جرنل زیہ سے یا جرنل مشرب سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں نظام کی بات کرتا ہوں میں سسٹم کی بات کرتا ہوں وہ جمہور کی نظام نہیں تھی جمہور کی حکومت نہیں تھی ایک ڈکٹریٹرشپ تھا لہذا ہم برسلے پیکار تھے جرنل یا کے زمانے میں ڈکٹریٹرشپ تھی ہم برسلے پیکار تھے انتخابات ہوئے پھر آپ کو یاد ہوگا جب سیونٹی سکس اور سیونٹی سیون کی نوبت آئی ادھر بھی ہم برسلے پیکار تھے پھر آپ کو یاد ہوگا جب جرنلز یہ آئے جرنلز یہ ایمارڈی بنی جمعیت علماء اسلام سٹگل تھی ایک رجیم ایک ڈکٹریٹرشپ کے خلاف کیونکہ وہ جمہور کی حکمرانی نہیں تھی میں جمہور کی حکمرانی کے لئے لڑ رہا تھا جمعیت علماء اسلام ایمارڈی میں ایک بہت مضبوط پارٹ تھی پھر آپ کو یاد ہوگا جب مشرب نے 12 اکتوبر 99 کی کو کی سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے اس کی مخالفت کی پھر آپ کو یاد ہوگا جب دو آزار دو میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوا واحد پارٹی جمعیت علماء اسلام تھی جنہوں نے اس بلدیاتی نظام جو مشرب نے رائچ کیا تھا اس سے بائیکارٹ کی پھر رپرنڈم ہوا رپرنڈم میں بھی جمعیت علماء اسلام نے بائیکارٹ کی تو اس لئے میں کیراؤں کے مشرب کے ساتھ ہم نہیں تھے 12 اکتوبر 99 کی کو کی میں نے مخالفت کی جن پارٹیوں نے حمایت کی یا پارٹی نے یا جس لیڈرشپ نے کی وہ آج حکومت میں ہے انہوں نے حمایت کی اس کو کی اب آپ آج آ جائیے آج ہم کہتے ہیں کہ اصل حکمرانی جو جمہوریت جمہوریت کے راگ علاپ رہے ہیں اس کی نہیں ہے حکومت تو جب رجیم تسلسل کے ساتھ ہماری ایک تاریخ ہے تو یہ پہلی دپنی ہے کہ مولانا فضل الرامان یا جمعیت علماء اسلام اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں میدان عامل میں ہے ہم فوج کا اعترام کرتے ہیں میں آپ کو دل کی بات کرتا ہوں اللہ گواہ ہے مولانا کی دل کی بات بھی یہی ہے ہم فوج کا اعترام کرتے ہیں ادارے کا اعترام کرتے ہیں اس کی جدوجہد اس کی سٹرگل کا اعترام کرتے ہیں مطلب میں کیا کہوں اس کا لیکن ایک بات ہے ایک تریتر کا آئین ہے اس آئین میں میرے اختیارات بھی معلوم ہیں اس آئین میں آپ کے اختیارات بھی معلوم ہیں اس آئین میں پارلیمنٹ کے اختیارات بھی ہے اس آئین میں عدلیہ کے اختیارات بھی ہے اس آئین میں ایگزیکٹیو کے اختیارات بھی ہے اس آئین میں اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات بھی معلوم ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر پارٹ ہر پرزہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کرے اگر ایک دوسرے کے کام میں ہم مداخلت کریں گے یہ سسٹم اگر نہیں چلے گی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پچیس جولائے دوہزارٹارہ کا الیکشن جو ہوا اس الیکشن کو صرف جمعیت علماء اسلام نہیں بلکہ آج دس جمعاتیں جس کو پاکستان میں اٹھارہ کے الیکشن میں چار کروڑ کے لگ بگ ووٹ ملیں آج چار کروڑ کے لگ بگ لوگ سڑکوں پر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی کہاں پہ سڑکوں یہ جو آپ لیکنے پی ڈی ایم کی صورت میں ہے اور جمعیت علماء اسلام اس کو لیٹ کر رہی ہے اچھا آپ کے خیال میں میرا ایک سوال آپ اپنی مکمل کیجئے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے خیال میں چار کروڑ لوگ باہر نکل آئے ہیں بات یہ ہے یہ خامخواہ ضروری نہیں ہے یہ خامخواہ ضروری نہیں ہے کہ محلے میں مسجد ہے اس محلے میں دو سو گرانے ہیں دو سو گرانے جب اکٹے ہوکے تو ہزار لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یا فرض کرے محلے میں کوئی میت ہوئی ہے میت کے لیے نماز جنازہ پڑھانا ہے دو سو کے دو سو گرانے اس جنازے میں شامل ہوں گے یہ ضروری نہیں ہے اس نمازی جنازے میں اگر دو سو گرانوں میں سے پچاس گرانے شامل ہو جائے اور ڈیل سو نہ ہو تو بھی انس کا حق ادا ہو جاتا ہے جو حاضر نہیں ہے لہذا پی ڈی ایم کی قیادت سارے کے سارے ایک سیاسی حکومت کی خاتمیں اس کی جنازے کی تیاری میں ہے لہذا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جو زبردستی مسلک کی گئی ہے جبرن مسلک کی گئی ہے داندلی کے ذریعے ایک ایسے منڈیٹ کے ذریعے جو عقلیت ہے اکثریت میں تبدیل کر کے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں ایک بیٹھ تھوڑا سا میں یہاں پہ روکوں گا آپ کو اگر آپ اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو دھائی سال آپ کیوں بیٹھے رہے اسیملیوں میں آپ کی لیڈرشپ کی جو فیملیز ہیں وہ بھی بیٹھی رہی اسیملیز میں کیوں آپ نے جو سوال کیا اسے میں ڈینا ہی نہیں کرتا ہوں آپ کی سوال حق بجانب ہے لیکن میں کیوں بیٹھا ہوں میں نے جمعیت علماء اسلام نے اور میری قیادت مولانا صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اس اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے لیکن میں آ رہا ہوں اسی پر اس لئے ہم گئے اس لئے ہم گئے کہ یہ جو آج پیڈیم ہے یہ تمام پارٹیاں بیٹھ کے اٹھ تالیس گھنٹے کے اندر اپنا موقف اور اس پر بزد رہے کہ بابا نہیں جانا چاہیے لیکن تمام پارٹیوں نے یہ کہا کہ نہیں بالخصوص پیملین اور پی پی کہ نہیں ہم نے اندر بھی لڑائی کرنی ہے جمہوریت کے لئے پارلیمنٹ کے سپرمیسی کے لئے عوام کے حکمرانی کے لئے قانون کے حکمرانی کے لئے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی لہذا آپ ہماری رکویسٹ کو تسلیم کر کے آپ نے اندر جانا ہے ہم نے اس کی رائے کا اعترام کرتے ہوئے ہم اندر گئے جب آپ اندر جاتے تو اندر آپ کو ہر فورم پر لڑنا ہوگا اس لئے ہم نے صدارتی الیکشن بھی لڑی اس لئے ہم نے ڈپٹی سپیکر کی الیکشن بھی لڑی یہ صرف جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ نہیں تھا آج جو پیڈیم میں شامل جماعتیں ان سب کا متفقہ فیصلہ تھا کیونکہ جب پارلیمنٹ میں ہم جائیں گے تو ہم تو وہاں پکوڑے کے لئے نہیں جائیں گے ہم سٹرگل کرنی ہے تو وہ سٹرگل اندر بھی کیا اور باہر بھی کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے آپ اندر بھی سٹرگل کریں گے باہر بھی سٹرگل کریں گے میں پھر وہی سوال کروں گا آپ نے بات میرے وقت جواب دیا لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا مزید اس پہ آپ روشنی ڈال دیں مولانا فضل الرمان صاحب کے گھر سے بھی تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نا اسیمبلیز میں اگر یہ اسیمبلیز اگر یہ اسیمبلیز صحیح نہیں ہے اور عمران خان کی حکومت صحیح نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ریزائن دے دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نا میں نے بات سے آپ کی بات بالکل صحیح ہے میں نے کہا ہم تو ریزائن دینے کے لیے ہم نے جانے کے لیے بھی تیار ہی نہیں تھے ہم تو حلف لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے آج اگر کوشش ہم یہ کرتے کہ فیصلہ ہو آج پیوڈیم بنی ہے فیصلہ ہو تو متفقہ ہو کنسنسس سے ہو مشاورت سے ہو ہماری کوشش آج بھی یہی ہے کہ آج ہی استعفاء دے دیں لیکن ہم ٹھئیم کو دیکھتے ہیں کہ کہاں میرا استعفاء مؤثر ہوتا ہے کہاں میرا استعفاء یہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا خودکش کا کہ یہ حملہ ہم اس وقت کریں گے کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو ڈیمیج کر دوں میں استعفاء دوں گا ایک سسٹم سے نکل رہا ہوں تمہیں حکومت کو ڈیمیج کرنے کے لئے استعفاء دے رہا ہوں لانگ مارچ پہ آ رہے ہیں آپ بلکل آ رہا ہوں کم آ رہے ہیں یہ اکتیس جنوری کے بعد اکتیس جنوری تک ہم نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ نے جانا ہے اگر آپ نہیں جائیں گے تو ہمارا جو استعفاء کا اپشن ہے اور ہمارے لانگ مارچ کا اپشن ہے جتنی بھی اپشن ہے اکتیس جنوری کے بعد بیٹک ہوگی اس میں ہم عمل تے کر کے کون کو بتائیں گے جواب دیجئے گا کیونکہ کئی میرے خیال میں سوالات اور کئی جواب آپ بھی دینا چاہیں گے اور میرے پاس بھی کافی سوال ہیں ملکم بیک جی حافظ عمداللہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ لانگ مارچ بھی ہوگا استعفاء بھی دیے جائیں گے اور اس حکومت کو گھر بھیجنا ہی بھیجنا ہے سینیٹر فیصل جاوید صاحب now the floor is for you آپ جو دل کرتا ہے اپنا جواب دے دیں کیونکہ حافظ صاحب نے تو ایک بڑی چارچیٹ آپ کے سامنے پیش کر دی اور مریم بی بی بھی کہتی ہے کہ جس دن ہم نے استیفے دیے لگ پتا جائے گا جی فیصل صاحب جی فیصل صاحب سب سے پہلے تو میں یہ اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے سب کو آپ سے سکھنا چاہیے سب کو آپ سے سکھنا چاہیے آپ نے تحمل کے ساتھ حافظ صاحب کی باتیں سنی اور آپ نے انہیں ٹائم دیا اور انہوں نے بھر ملا اپنی کنسرنز اپنی چیزوں کا اظہار کیا اسی طرح آپ نے مجھے بھی آفر دی ہے اور ٹائم دیا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے پہلے شروع میں ایک پریامبل بھی دیا ہے کہ تیزیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آرام آرام سے گفتبو ہوگی اور اپنا پوائنٹ آف یو ہم لوگوں تک پنچائیں گے تو یہ ایک بہت اچھا کنڈکٹ آف تا پروگرام ہے جو کہ سارے چینلز کو اس سے سیکھنا چاہیے دوسری چیز سر رانہ صاحب تحریک جو پی ڈی ایم ہے یہ دو ہزار بیس میں ختم ہو چکی ہے میں سمجھ رہا تھا کہ دو ہزار اکیس میں ہم آگے کی بات کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ دو ہزار بیس میں ایک تحریک دو ہزار انیس میں بھی آئی تھی ایک کنٹینر آیا تھا اسلام آباد اور جی ایو آئی ایف جو ہے اس کے لوگ وہاں پر آئے اور جی ایو آئی ایف کے جو مولانا فضل الرحمن ہے انہوں نے کنٹینر پر سربرائی کی باقی جو پارٹیاں تھی انہوں نے ان کو داغا دیا اور سلفیاں لیں اور واپس چلے گئے ان کے ورکرز مدارس کے جو سٹوڈنٹس ہیں یا جو فالورز ہیں جی ایو آئی ایف کے انہوں نے بہت ہی ڈسپلنٹ طریقے سے ایک دھرنا دیا تھا جس پہ جب وہ واپس گئے تو ہم نے ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا کہ انہوں نے بہت انعظم و ذبقہ مظاہرہ کیا تھا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں تھا دوبارہ آپ یہ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا مارچ میں موسٹ ویلکم جی آئینو خوش آمدید یہ ساری جو چیز ہے یہ پی ڈی ایم یا سطیفے لطیفے جلسے جو ہیں وہ ٹھس ہو گئے ساری جو چیز ہے یہ صرف ہے اس چیز کے لیے عمران خان صاحب کو لکھ کر دیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جی ایو آئی ایف پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے کہ ہمیں آپ نیب کے قوانین جو ہیں اٹیس جو چھکے ہیں ان میں سے چونتیس تارہ میم کر دے نمبر ون یہ کہتے ہیں کہ جی نائنٹی نائن سے پہلے کے کیسے سارے ماف کر دے الازیزیہ چودی شگر میرے سر محل ایون فیلڈ اپارٹمن اس میں لمبی فیرستہ بینیفیشریز کی نواز شریف شباز شریف آصر زرداری یوسف رضا گلانی مریم نواز خواجہ آصف حکان عباسی خرشید شاہ رانہ سنہ اوٹا جعویل لطیف ایسن اکبال مولانا فضل الرمان دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ 99 کروڑ 99,999 روپے تک کی کرپشن کو کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو سکتی ہے تیسری چیز یہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ جو ہے پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے اس کو نیاب جو ہے ٹچ نہ کرے باقی بھی اس میں چیزیں ہیں اور ہر شک کے پیچھے ان کا ایک آدمی آپ یقین کیجئے اگر آج عمران خان صاحب ان کو یہ دے دیں تو ان کی تحریک ختم ہے یہ ساری کی ساری کوشش ہے اینا رو کی یہ نہیں ملنا آپ کو اینا رو نہیں ملنا اینا رو ایک چیز اب آگے چلتے ہیں بندگلی میں تو آپ نے کہا حل کی طرف جانا ہے اور آپ نے آج ہمیں بٹھایا ہے کہ ہم مل بیٹھ کے آپ کی سربراہی میں آپ کی کوڈینیشن کے اندر ہمیں ایک حل تلاس کریں دیکھئے اینا رو عمران خان صاحب نہیں دے رہے پی ڈی ایم چلی گی یا بندگلی میں پبلک ان کے ساتھ نہیں نکلی کیونکہ پبلک کسی کی چوری بچانے کے لیے سڑکوں پر تھوڑی نکلے گی لوگوں نے ان کے سطیفے نہیں دیئے کیونکہ ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کسی کی چوری بچانے کے لیے سطیفے تھوڑی دیں گے انہوں نے کروڑوں روپے اپنی نشستوں پر الیکشن میں خرچ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم سطیفے نہیں دیں گے مریم بی بی نے کہا اگر آپ نہیں دیں گے تو گھروں کا گھراؤ ہوگا انہوں نے کہا نہیں دیں گے دھمکی بھی ان کو دی لیکن پھر بھی انہوں نے سطیفے نہیں دیئے اس لیے سطیفوں والی بات سے یہ پیچھے اٹھے ہیں اب یہ بند گلی میں اب بند گلی میں جب چلے گئے ایک راستہ ہے ادھر سے نکلنے آئیں مذاکرات پر آئیں آئیں ڈائیلوگ پر آئیں ڈائیلوگ کس چیز کے اوپر پبلک انٹریسٹ کی کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی چیز ہے الیکشن ریفارمز ہیں پبلک انٹریسٹ کی باقی جو کعوانین سازی ہو رہی ہے اس کی اوپر آئیں موسٹ ویلکم پارلمنٹ فورم ہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کے لیے آئیں اپنے ساتھ یہ مک لے کر آئیں گزشتہ جتنی بھی نشستیں ہوئی ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ والا ڈاکومنٹ دیا ہے کہ عمران خان صاحب سے کہیں کہ یہ مان جائیں تو ہم مذاکرات کریں گے ہم کہتے ہیں نہیں ہم مذاکرات کے لیے آپ سے پوری طور پر تیار ہیں اچھا ہوا کیا رانہ صاحب پی ڈی ایم کے اندر تو ٹوٹ پوٹ ہے ہی ہے اور وہ آشکار ہے پارٹیوں کے اندر جو ٹوٹ پوٹ ہو گئی ہے ابھی مجھے آپ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جے یو آئی کی کس گروپ سے ہیں یہ میں خیال ہے فے سے ہیں لیکن جے یو آئی جو اصل جے یو آئی ہے جو شرانی صاحب کی جے یو آئی ہے جو شرانی صاحب نے اور آفز حسین احمد صاحب نے جو باتیں بتائیں ہیں جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد تو آشکار ہے آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ان سے نے کہا کہ ان کا تحلق ہی نہیں ہے مولانا فضل الرمان کا جمعہ علماء اسلام سے جتنے کارامیں گنوارے تھے یہ پہلی بار ہوئی ہے پہلی بار ہوئی ہے ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ مولانا فضل الرمان حکومت کا حصہ نہیں ہے ان کا بس نہیں چل رہا کیونکہ وہ حکومت کی بس پہ نہیں ہیں اس میں سوار نہیں ہو سکے اور ساری چیز کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے اپی ڈی ایم کے اندر تو ہو گئی درارے پارٹیز کے اندر بھی درارے ہیں پی ایم ایل این کے اندر بھی درارے ہیں آپ کے سامنے ہیں ایک نہیں دو نہیں چار گروپس بن گئے ہوئے پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہیں تو ان کا بیانیاں اب کیا جی کبھی کہتے ہیں جی دھاندلی مولانا اپنے ہلکے میں انہوں نے الیکشن چیلنج لی کہ آج بھی علی امین گنڈا پور کی آفر موجود ہے علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے آئیں دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وہ اپنی سیٹ اپنی وزارت چھوڑنے کو تیار ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں آجائے الیکشن لڑ لیں اور آکے اول تو ان کو شکست دی ہوگی لیکن اگر کسی طریقے سے وہ کہیں نہ کہیں سے پہن جائیں سب چل پروگرام ہو جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا چلیں میرے خیال میں آپ نے اپنی ساری دل کی باتیں کر لیں حمداللہ صاحب آپ نے بھی موقف دے دیا انہوں نے بھی موقف دے دیا اب میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلوں گا مجھے یہ بتا دیں کہ فیصل صاحب نے جہاں پہ کوئی غلط بات کی آپ فوراں جواب پہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے باتیں کی این آروں کی مجھے یہ بتائیے پچیس جولائی دو آزار اٹھارہ سے لے کر آج تک دن میں تین تین بار اس کے پریس کامپرنگ ہوتے ہیں کوئی بھی وزیر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا اپنے کارکردگی نہیں دکھاتے ہیں پریڈیم کو اپوزیشن کو کریٹسائز کرتے ہیں حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا نیا پاکستان کا لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ملک میں آج پاکستان میں حکمرانی عمران کی نہیں ہے کس کی ہے بہران کی ہے بہران کی یا توفان کی ہے توفان کی ہے وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے بات کی تھی سونامی کی انہوں نے بات کی تھی یہ کہ ہم آپ کی چیشیں نکالیں گے اکیس کروڑ عوام کی چیشیں نکل رہی ہیں کیوں آج بجلی کا بہران ہے گیز کا بہران ہے گندم کا بہران ہے اٹھے کا بہران ہے ٹھیک ہے نا چنی کا بہران ہے مینگائی مینگائی کا توفان ہے بروزگاری کا توفان ہے یہ جمہوری اقدار کا بہران ہے انصاف کا بہران ہے کیا یہ ہے آپ کا نیا پاکستان میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے کہ پی ڈی ایم کی بیانیاں ٹھوس ہوا میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو نعرہ نیا پاکستان کا لگایا تھا وہ ٹھوس ہوا کہاں ہے نیا پاکستان پرانا پاکستان بھی نظر نہیں آ رہا ہے اکیس کروڑ عوام کہہ رہے ہیں اچھا ایک چیز سمجھیں مجھے میں حافظ صاحب ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں جو یہ بات کر رہے ہیں فیصل کہ جناب آپ لوگ جب بیٹھے تھے مذاکرات کے لیے وہاں پہ چھتیس پوائنٹ آپ نے رکھے تھے اور اس میں یہ آپ نے ساری جناب شکے آپ نے بیٹ میں ڈالی تھی اس میں تو سارے آپ کی آپ پوزیشن کے جتنے لیڈران ہیں ان کو بیل آؤٹ کیا جاتا تھا اس میں تو وہ صحیح کہہ رہا ہے فیصل جاوی نہیں دیکھیں وہ اس وقت کہہ رہے انہوں نے نعرہ لگایا تھا احتساب کا اور انصاب کا کرپشن کے شلاب دعوی کرتے رہے دیکھیں راگ علابعب تے رہے مجھے یہ بتائیں یہ کلوزیز آپ نے رکھے تھے نہیں 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 کوئی ایسے کلوزیز نہیں رکھے یہ غلط کہہ رہے ہیں بار 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 اس کی وضائیت ہی ہے بار بار اس کی وضاحت ہی ہے ہم تو بیٹھے ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ جو پارٹیاں پہ ملینی یا پر پر Gradeز پارٹی بیٹھی تھی وہ بار بار وہ وضاحت کر چکے ہیں کہ کہاں ہے ان اینا رو ہم کہاں ان اینا رو مانگ رہے ہیں پھر آپ سے کون ایرانو مانگتا ہے آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے فیصل صاحب یہ تو کہہ رہے آفیس صاحب کہہ رہے آپ نے تو انہوں نے تو چیزیں مانگی نہیں میں بات پوری کرلوں نا ان کے پاس اختیار ہے میں اقتدار ہے میں بات پوری کرلوں فیصل بھائی ان کے پاس اختیار ہے میں ان کے پاس اقتدار ہے ان کے انارو یہ دے نہیں سکتا بلکہ انارو تو یہ مانگ رہے ابھی اعلان بار بار کر چکے ہیں مذاکرات کے لئے بیٹ کے مذاکرات کے لئے مذاکرات کے حد میں انارو مانگ رہے ہیں ابھی مجھے بتائیے کہ تین سو کنال کا گھر میں ان کو انارو نہیں ملا ایک غریب جنپڑی گرا دی جاتی ہے اس بنیاد پر کہ یہ ارگولر ہے ان کا غیر قانونی گھر جو تین سو کنال پر مشتمل ہیں ڈیر سال بلڈنگ ریگولیشن میں ترمیم ترمیم کرتے ہوئے بارہ لاکھ روپے ایک ناجائز گھر کے ادا کر کے جرمانی کی صورت میں مدینے کی ریاست میں پہلا اسلامی کام یہ ہے کہ ان کو حلال کیا گیا کیا یہ ہے طریقہ کار یہ ہے حکومت یہ ہے گورنمنٹ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں میری بات سنیے یہ اپنے کارکردگی کیوں نہیں بتاتی ہے یار میں ایک مثال دے دوں ایک مرگی کسی کے گھر پر ہو وہ سال دو سال سے کڑکڑ کرتی رہے اور انڈا نہ دے اس مرگی کو کون گھر پر رکھتے ہیں زبہ کرتے ہیں نا دیل دو سال سے یہ حکومت کڑکڑ کر رہی ہے لیکن کڑکڑ کرتے ہوئے کوئی انڈا دینے کے آج تک کوئی انڈا نہیں دیا ہے علاقہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں عوام کو مرگیاں بھی دوں گا مرگیاں بھی دوں گا اور انڈے بھی دوں گا لیکن آج انڈے کی درجن دو سو بیس اور دو سو دس روپے پر ہے بھائی جب آپ ریلیپ نہیں دے سکتے ہیں عوام کو انہوں نے مدینے کی ریاست کی بات کی جب چین جاتے ہیں کہتے ہیں چین کی نظام بہتر ہے جب ایران جاتے ہیں تو ایران کی انقلاب بہتر ہے جب امریکہ جاتے ہیں تو امریکی کی نظام بہتر ہے پھر کہتے ہیں مدینے یہ کمفیوز ہے یہ خود کہہ رہے کہ نیر سال تک تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا حکومت کس طرح چلانی ہے اور ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت علاقہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس عرستو بھی ہے ابن بطوتہ بھی ہے ابو علی سینہ بھی ہے یہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں ابھی کہتے ہیں ان کے اپنے کپتان نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کستان تو دنسال پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ لو ایک جملہ آپ فارس نے ان سے سوال کیا کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں خودکشی کرنے پر مجبور ہے آج اسلام آباد میں ایک نوجوان کو بائیس گولیوں سے چھلی کر دیا گیا کیوں بھائی کہاں ہے آپ کا وزیر داخلہ اسلام آباد میں اور بچے ایک باپ اپنے بچوں کو نہر میں پینک دیتے ہیں خودکشی کرتے ہو وہ روتے ہوئے اور عزت عمر نے کہا کہ اگر دریائے فراد کے کنارے پر کتھا پیاسا بھی مر جائے تو سوال مجھ سے ہوگا کہاں ہیں مدینے کی ریاست ایک بریک لے لو میں بریک کے بعد آتا ہوں فیصل صاحب آپ کے جوابات چاہیے آپ کا رسپونس چاہیے کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں حافظ صاحب کہ ہم نے تو اس قسم کی کنڈیشنز یا گلوزز رکھے ہی نہیں ہے جو آپ دکھا رہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حافظ عمداللہ صاحب کی پوری ایک لمبی چارٹ شیٹ ہے جی اور فیصل جاوید صاحب اب میرے خیال میں آپ جواب دے دیں آپ کیونکہ آخری سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں وقت بہت مختصر رہ گیا ہے شو کا شو کی بات کر رہا سب سے پہلے تو جی میری آواز آ رہی ہے رانو صاحب جی آپ کی آواز بھی آ رہی ہے آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے دیکھئے جتی انہوں نے باتیں کیا ہے میں ٹو دا پوائنٹ رہوں گا کیونکہ انہوں نے بات کی عمران خان صاحب کی اوپر عمران خان صاحب وہ آدمی ہے جب انہوں نے پینامہ پہ آواز اٹھائی جو بین الاقوامی انکشاف تھا تو ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ان پہ کیس کر دیا گیا انہوں نے گھر کی بات کی بانی گا اب وہ کیس چلا ایک سال عمران خان نے کوئی داروں پہ حملہ تو نہیں کیا یا کہا کہ میں جواب نہیں دیتا میں قانون سے بالا تر ہوں ہرگز نہیں انہوں نے ساٹھ سے زیادہ دستویزات دیں چالیس سال پرانا ریکارڈ پیش کیا اس کمائی پہ جبائل کی حلال کمائی اچھا یہ آگے چلے تھوڑا سا وہ تھوڑا آگے چلے ہم کیونکہ آخری اچھا دوسرا ان سے جی جی میں دوسرا ان سے یہ پوچھوں گا یعودی ایجنٹ کون ہے بھائی یعودی ایجنٹ یعودی ایجنٹ کہتے تھے جی ایو آئی ایف کے مولانا اجمل قادری نے جو بیان دیا ہے کہ ان کو بھیجا گیا باہر اسرائیل بھیجا گیا وہ اسرائیل گئے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف بہت زیادہ پیشنٹ تھے کہ ہمارے یعودیوں کے ساتھ تعلقات استوار ہوں یہ انہوں نے بولا ہے جی ایو آئی ایف مولانا قادری صاحب نے خود بولا ہے ایک مردی اس کا جواب دینا جی حافظ صاحب پہلے تو میرے خیال میں فیصل بھائی یہ معلومات کرے کہ مولانا اجمل قادری جی ایو آئی کا نہیں ہے اچھا چلے اس کا جی ایو آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میان آواز شریف بھیجوایا جس کی بھیجوایا جس وقت گئے تھے اس وقت جی ایو آئی ایف پہ تھے بلکل نہیں تھے نہیں تھے بلکل نہیں تھے وہ ایٹی سے سیونٹی نین اور ایٹی سے جی ایو آئی سے علایدہ ہو گئے ہیں آج تک وہ جی ایو آئی کا حصہ تے نہ رہے ہیں جلے آگے جلیں جی فیصل صاحب جی ایو آئی ایف جی ایو آئی ایف کیا کہتی ہے مولانا فضل رمان یعودی ایجنٹ یعودی ایجنٹ کرتے ہیں اب پروپیٹیز کی بھی بات کرنے مولانا فضل رمان کی یہ پروپیٹیز کی جو ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں اس کا جواب دے نا یہ عربوں روپے کی ان کی اور ان کے فرنٹ مین کی جو پروپیٹیز نکلی ہیں ان کا جواب دے دیں رک دیں رک دیں جی اس کا جواب دے دیں ایک پیٹ رک دیں فیصل صاحب جی جواب دیں اگر جواب کی بات ہے نا تو آپ کے دائیں بھائے جو اٹھا چور بیٹا ہے وہ کیوں جواب دے دیں دیکھیں مولانا صاحب کی پروپیٹی کی عبد کا پتہ ہے نیب آپ ہے نیب کے چرمن عمران خان ہے یعنیب کا چرمن یعنیب ادارہ کوئی اور ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ نیب کے بارے میں سپریم کورٹ کے آلاج جس کے ریمارس موجود ہے کہ یہ بوسیدہ ادارہ ہے یہ اتصاب کا ادارہ نہیں ہے یہ ایساسی انجنئرنگ ہے لہٰذا ہم نیب کی ادارے کو تسلیم ہی نہیں کرتے ختم ہوگی جی بات وہ نیب کے ادارے کو تسلیم ہی نہیں کرتے اب وہ جواب ہی کہتے ہیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں امران خان نے یہ کہتا ہے امران خان نے کس کا جواب ہے ایک اور چیز ایک اور چیز سر جانہ صاحب ایک اور چیز یہ انہوں نے کہا اینار او نہیں مانگا کسی نے اور امران خان صاحب اینار او نہیں دے سکتے اگر امران خان صاحب اینار او نہیں دیتے امران خان کو برا بلا کیوں کہتے اور عمران خان سے نرو شاید خاکان عباسی نے کہا ہے کہ کاش ہم یہ لکھ کر نہ مانگتے ہم زبانی مانگ دیتے تاکہ اپنی بات سے تمہیں کر سکتے یہ لکھ کر مانگا ہے اس میں جی ایو آئی ایف کے بھی لوگ تھے وہاں پر ان کون سے لوگ تھے جی اس وقت جی ایو آئی ایف کی ریپریزنٹیشن ہے اس لیے جی ایو آئی ایف کے لوگ جو تھے ان کا نام بتا دے ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں کچھ ہی تو پارلیمنٹیرینز ہے نا ان میں سے لوگ تھے جائرہ پارلیمنٹ کے اندر ان کی نمائندگی ہے تو وہ اس کمیٹی میں تھے اور وہ انہوں نے لکھ کے بھانگا تھا یہ آپ کہہ رہے ہیں جی سر یہ ایو آئی ایف تک کی ریپریزنٹی آپ لے گئے دیکھیں بات سنیے میں نیب کو تسلیم ہی نہیں کرتا میرے نیب کے حوالے سے میری کسی ساتھی کے کوئی کیسے نہیں ہے میں میں نے نہ لکھ کے دیا ہے نہ کوئی کمنٹ دیا ہے نہ کوئی رائے دیئے نہ کوئی سپارش کیے نہ کوئی تجویز دیا ہے پھر آپ کے سامنے بابا خدا کو مانو مسخروں کی حکومت ہے آپ سے کون انارو مانگتا ہے اچھا چلیں جی آگے فیصل صاحب لاسٹ جی آگے یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت انارو مانگ رہی ہے بھئی آپ لوگ تو عادی ہیں انارو لینے کے آپ کو تو پتا ہوگا کہ ہمیشہ حکومت انارو دیتی ہے لیتی نہیں ہے جنم و شرف سے ان سب نے انارو لی ہوئی ہے پھر یہ تو خیر جنرل مشرف کے ساتھ ان کی کیابنٹ میں بھی تھے حکومت میں بھی تھے اور جنرل مشرف کے پہلے دونوں نے ایک دوسرے کو انارو دیا ہوا ہے ہمیشہ اب ہے سامن عمران خان ایک منٹ ایک منٹ ہے جی بس میں اس کا جواب لے لوں جی کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم رہ گئے میں آخری جواب لوں گا جی حافظ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ انارو مانگ رہے ہیں ہم انارو لیتے نہیں ہیں کہہ رہے ہیں نا ہم انارو لیتے نہیں ہیں تو مسلملی کیا کیا ہے آپ کی حکومت ان کے ساتھ آپ تو ان کو سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے ایم کیوں کو فاشست کہتے تھے وہ کیا ہے آپ ازاد اراکین کو بیڑ بکری کہتے تھے کیا یہ انارو نہیں ہے یہ کیا ہے لاست سنٹنس فیصل صاحب لاست سنٹنس فیصل صاحب جی رانا صاحب لاست سنٹنس تو یہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ بھی ہو جائے یہ مارچ کر لیں یہ سطیفے دیتے ہیں سطیفے دے دیں یہ الٹے لٹے جگہ دے ٹکرے مارے ادھے ٹکرے مارے یہ مرگی مرگی کر رہے ہیں کڑکڑ کر رہے ہیں جو مرض یہ کرنا ہے کریں عمران خان صاحب نے ان کو